دوستوں یدی آپ کے بال بہت زیادہ روکھے سکھے بے جان سے ہو گئے ہیں ان میں بلکل بھی چمک نہیں ہے دو موہے بال کی سمسیا ہے ساتھ ہی ساتھ اسکیل پر بہت زیادہ روسی یا ڈینڈرپ کی سمسیا ہے آج میں آپ کے لئے ایسا ویڈیو لے کر آئی ہوں جس سے آپ کے روکھے سکھے بے جان بالوں میں جان آ جائے گی بالوں کا جھڑنا بند ہوگا بالوں کی لمبائی بڑھے گی اس ہربل ریمیڈی سے تو اس آسان سی ہربل ریمیڈی کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں لیا ہے شکاکئی شکاکئی کا پاوڈر بھی مارکیٹ میں آتا ہے اور اس طرح سے سوکھے روپ میں بھی شکاکئی آتی ہے آپ چاہیں تو کوٹ کر اس کا پاوڈر بھی بنا سکتے ہیں یا ایسی کھڑا کا کھڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا کیول پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں دونوں ہی طرح کی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو زیادہ اچھا لگے جس میں زیادہ سویدھا ہو آپ کو بنانے میں اس ریمیڈی کو آپ بنا کر رکھیں اور اپنے بالوں پر استعمال کریں شکاکئی ہمارے بالوں کو مضبوطی دیتی ہے پہلے کے سمیے کے لوگ شیمپو کا استعمال نہیں کرتے تھے دوستو اسی سے تو ہیئر واش کرتے تھے شکاکئی اریٹھا آملا انہی چیزوں سے ہیئر واش کیا جاتا تھا تب ہی تو بال ایک عمر پر ہی سفید ہوتے تھے بال جھڑنے کی پریشانی بلکل بھی نہیں ہوتی تھی بالوں میں شائن آتی تھی اور شکاکئی بالوں کو نریش بھی کرتی ہے اگلی چیز جو کہ یہاں پر میں لوں گی کیول ایک چمچ مہندی جی ہاں دوستو مہندی یہ نہ سوچیں کیول بالوں کو لال رنگ دیتی ہے مہندی بالوں کو پوشک تتو بھی دیتی ہے ہمارے روکھے سکھے بالوں میں جان ڈالتی ہے شائن ایڈ کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیچرل ہیئر ڈائے بھی ہے بالوں میں سندر سا رنگ بھی آتا ہے یعنی اس طرح سے استعمال کریں گے سرسو کا تیل لیا ہے آپ یہاں پر اپنے پسند کا ناریل کا تیل بھی لے سکتے ہیں آپ آلیو آئل بھی لے سکتے ہیں اب یہ تھنڈ کا موسم ہے تو مسٹرڈ آئل اچھا رہتا ہے بالوں کے لیے ہمارے سکیلپ کے لیے بھی اچھا رہتا ہے کوکونٹ آئل کا استعمال نہیں کیا ہے تھنڈ میں تھوڑا جم جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک کانچ کی صاف ستری بوٹل لے لینا ہے اور اس میں آپ کو ڈالنا ہے ہماری سب سے پہلا انگریڈنٹ ہمارا وہ ہے شیکہ کئی شیکہ کئی کیا کرتا ہے دوستو ہمارے بالوں کو کلین کرتا ہے اسی لئے ہم لوگ ہیئر واش میں بھی استعمال کرتے ہیں بالوں کی لمبائی کو بڑھانا ہے بالوں کو یدھی مضبوط کرنے کی اچھا ہے دوستو تو شیکہ کئی کا استعمال جرور کریں بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شیکہ کئی میں بھرپور ماترہ میں وٹامین سی ہوتا ہے وٹامین ڈ ہوتا ہے ہمارے سکیلپ کو نریش کرتی ہے ہمارے سکیلپ کو مویشتورائز کرتی ہے بالوں میں تھک نیس آتی ہے گھنا پناتا ہے شیکہ کئی کا استعمال کرنے سے دوسری چیز جو کہ یہاں پر لے رہی ہوں آولہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر گھر پر ہی آولے کو کاٹ کر دو تین دن تک دھوپ میں رکھ دیا تھا تو اس طرح سے سوکھ گئے ہیں اس سوکھیں آولے کو آپ پورے سال بھر اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آولہ جرور کھائیں دوستو آولہ لگانے کے لیے اور کھانے کے لیے دونوں کے لیے فائدے مد ہے تو یہاں پر میں نے قریب قریب دو بڑے چمچ شیکہ کئی لیا ہے دو بڑے چمچ میں نے آولہ لیا ہے دونوں کی قوانٹیٹی میں نے سیم لیا ہے آولہ اور شیکہ کئی دونوں کھڑا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر دونوں چیزوں کا پاودر کا استعمال کر سکتے ہیں اور آولہ تو پتا ہے ایک ایسی چمتکاری جڑی بوٹی ہے دوستو جو کہ ہمارے بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے آولہ تو آملہ کھانا بھی شروع کریں سرسو تیل ڈال دیا ہے میں نے اس بوٹل میں دوستو پورا بوٹل فل کر دیا ہے سرسو تیل سے اور سرسو تیل کا استعمال تو پورانے سمیسے ہی بالوں کے لیے کیا آتا جا رہا ہے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے جب ہمارے بالوں کی جڑیں سٹرانگ ہوتی ہیں تو اپنے آپ ہی ہیئر فال کم ہو جاتا ہے کم سے کم آپ اسے تین سے چار دن دھوپ میں جرور رکھیں دھوپ میں رکھنے کے بعد آپ اسے چھانیں گے نئی بھی نہ دوستو تو بھی چلے گا کیونکہ یہ نیچے نیچے بیٹ جائے گا اوپر اوپر آپ لوگ تیل استعمال کرتے رہے نیچے نیچے یہ آولہ شکا کئی بیٹ جائے گا تو یہ بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے تین سے چار دن کی دھوپ جرور لگائیں سن لائٹ کی گرمی سے ہٹ سے یہ تیل پک جائے گا شکا کئی کے اور آولہ کے سارے پوشک تتو آ جائیں گے تو اپنے چھت پر رکھیں ٹیریس پر رکھیں جہاں دھوپ آتی وہاں رکھیں بیچ بیچ میں اسے آپ جرور چلاتے جائیں تو چار دن کے بعد شکا کئی اور آولہ تیل میں اچھے موٹے ہو جائیں گے فول جائیں گے اور آپ سائٹ سے تیل کو نکال لیں آپ کی اچھا ہے تو آپ چھان بھی سکتے ہیں بینہ چھانے بھی استعمال کریں گے تو کوئی بات نہیں تیل میں دھیرے دھیرے ان کے پوشک تتو گھلتے رہیں گے ملتے رہیں گے اور آپ کے لئے یہ آول بلکل ایک میزک کی طرح کام کرے گا کمال کا ریزل دے گا دوستو آپ کے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا بالوں کی لمبائی بڑھے گی دو موہے بالوں کی سمسیا بھی حل ہوگی بال دو موہے کیوں ہوتے ہیں جب ہمارے بالوں کو پوشک تتو نہیں ملتا تو بال دو موہے ہو جاتے ہیں اس طرح سے آپ کو اپنے پورے سکیلپ پر لگانا ہے دوستو بالوں کی جڑوں پر لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ کو بلکل ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے کبھی بھی آپ کو زیادہ رگڑ کر یا طاقت کے ساتھ مساج نہیں کرنا ہے ہلکا ہلکا سا مساج کریں دھیرے دھیرے سے اپلائے کریں اسے یہ تیل آپ کو سبتہ میں تین بار لگانا ہے رات بھر لگا کر رکھنا ہے جتنی دیر آپ لگا کر رکھیں گے آپ کو اس کا اتنا ہی بڑیا ریزلٹ ملے گا تو ایسا نہیں کہ آپ نے سبے لگایا اور ہیئر واش کر لیا دوستو تو اتنا اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا لگا کر رکھیں بیسٹ ریزلٹ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ جو آولہ ہوتا ہے دوستو وٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے بالوں کو نیچرل طریقے سے کالا رنگ دیتا ہے ریمیڈی نمبر ٹو کس طرح سے بنانا ہے کھڑا شکا کئی نہیں لینا ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے چار دن دھوپ میں رکھنے کا آپ یہاں پر لے لیں شکا کئی کا پاوڈر میں نے دونوں ہی طرح کا شکا کئی دکھایا ہے آپ کو کھڑا شکا کئی اور شکا کئی کا پاوڈر بہت آسانی سے کسی بھی گروسری شاپ میں آئر ویڈی کے سٹور میں شکا کئی کا پاوڈر مل جائے گا اسی طرح سے یہاں پر جو میتھی کے دانے ہیں میتھی کے بیج فینیو گریگ سیڈ بھی فائدے مند ہے چاہے میتھی کا پاوڈر میہنڈی کا پاوڈر میہنڈی کا پاوڈر میہنڈی کا پاوڈر میہنڈی کا پاوڈر شکا کئی کا پاوڈر اور یہ کڑھائی میں آپ کو ڈالا ہے تیل تیل دوستو آپ سرسو کا لے ناریل کا لے سکتے ہیں آپ آلیو آئل جو آپ کو پسند آتا ہے اور اس تیل کو بھی آپ اپنے بالوں پر لگائیں گے یقین مانیے بالوں میں کلر بھی آئے گا سفید بالوں کی سمسیہ دور ہوگی ہیئر فال رکے گا اور ساتھ جزاعت آپ کے بال اچھے ہوں گے تو یہاں پر میں نے سرسو تیل ڈالا ہے یہ دیکھیں تھوڑا ختم ہو گیا تھا تو دوسری بوٹل کا استعمال کر رہی ہوں اور سرسو تیل ڈال کر سلو فلیم پر ہی آپ کو اسے پکانا ہے مشکل سے چار سے پانچ منٹ میں یہ پک جائے گا تیل اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے چھان کر کسی بوٹل میں سٹور کر لیں ویک میں تین بار اسے اپنے سکیلپ کی مساج کریں مساج کرنے سے بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے اور ہماری ہیئر گروت فاسٹ ہوتی ہے بالوں کی جتنی اچھی کیئر کریں گے نا دوستو بال اتنی اچھے ہوں گے تو یہ دیکھیں بلکل سلو فلیم پر یہ کام کرتی جارہی ہوں اسے بیجویچ میں ہلاتی جارہی ہوں میں اور یہ ہمارا آولا شکاکئی اور میتھی کا جو آئل بنایا ہے ہم نے تیار ہے گھر کا بنا ہوا تیل ہنڈرٹ پرسنٹ شد ہوتا ہے کسی طرح کہ اس میں ہم لوگ کوئی بھی خوشبو کوئی فلیور کوئی فراغرنس کوئی کلر کسی طرح کا کوئی کیمیکل ایڈ نہیں کرتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ ورک کرتا ہے آپ لوگ بنا کر دیکھیں آپ لوگ لگائیں کچھ سمیں بالوں کی کیر کے لیے وقت نکالیں بال آپ کی اچھے ہو جائیں گے کیر کرنے سے ہی بال ہمارے اچھے ہیلڈی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں تیل تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اب میں اسے ایک بوٹل میں اسٹور کر لوں گی تو کسی بھی کانچ کی بوٹل میں آپ اسٹور کریں آپ پلاسٹک میں بھی کر سکتے ہیں چھان کر چاہیں تو چھان کر کریں آپ چاہیں تو کپڑے سے بھی اسے چھان سکتے ہیں اور اس تیل کو آپ چاہے تو رات بھر بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھا رہے گا نہیں لگا پا رہے ہیں کسی کارنڈوش تو آپ صبح کم سے کم نہانے سے دو گھنٹے پہلے اس آئل کو اپنے سکیل پر لگائیں مساج کرتے ہوئے لگائیں آپ کو بہت بڑی ہاں ریزلٹ ملے گا آپ دیکھیں گے بالوں کا جھڑنا بند ہو جائے گا آپ کا بالوں کی لمبائی بڑھے گی بالوں میں بہت اچھی شائن آئے گی بالوں میں جان آ جائے گی دوستو بالوں میں تیل کی مالش ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارے بالوں کو پوشن ملتا ہے آج کل لوگ تیل کم لگاتے ہیں یا پھر لگاتے ہی نہیں پرنتو آئلنگ جرور کریں آئل ہی بالوں میں جان ڈالتا ہے تو دوستو اسے جرور ٹرائے کریں ویڈیوز ذرا بھی پسند آ رہا تو اس ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک جرور دیں ساتھ ہی ساتھ میرے چینل ٹپس ٹھیئیٹر کو یہ دی ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کریں کمنٹ جرور کریے گا دوستو کی انفارمیشن کیسی لگی اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا